اب ہم دوسرے سپیکر کو آپ کے سامنے بلانا چاہتے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر احتشام خان ان کا تعلق مغد یونسٹی بیہار سے ہے گیاک میں کی یونسٹی ہے مغد یونسٹی اس میں شعبہ پولٹیکل سائنس کے ہیڈ ہیں اس سے پہلے وہ پبلک ایڈ کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں اور ان کی دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور بیس سے زائد آرٹیکلز ہیں ان کے اور اس کے علاوہ یہ پی ایڈ سٹوڈنٹس کو آرٹ سٹوڈنٹ کو پی ایڈی گائیڈ کر چکے ہیں ان کا تعلق مدارس کے ساتھ بھی ہے بہت سارے مدارس سے یہ جھولے ہوئے ہیں خاص کر کے ایڈیوکیشن سریٹر کی کہیں پر ایڈیوکیشن سیکریکٹری ہیں کہیں پر میمبر ہیں مجلسہ ایڈیوکیشن کے طرف بھی ان کا کام ہو رہا ہے کئی ایڈیوکیشن سے بھی ان کو ملا ہے کئی ایڈیوکیشن بھی مدارسہ بول وغیر سے بھی اور بیہار میں کئی جگہ پر تو میں بڑے عدب کے ساتھ اتشان صاحب سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا کلمہ بیان کریں شکریہ مہندانی صاحب اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے صدر محترم مجھے بہت سے شارٹ موٹس پر صدر شعبہ علمی سیاسیات ڈاکٹر افلوظ علم صاحب نے کہا کہ ایک کہیں نہ کہیں کوئی میسنگ ہے کہ سیاسی رجحانات پر بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ سیاسی رجحانات پر ہندوستان میں بات کیجی بس اس میں اور جوڑ دینا چاہتا ہوں میں کہ سیاسی رجحانات کی تو بات میں کروں گا ہی جتنا بھی وقت ہے ساتھ ساتھ اس میں میں مائنوریٹی کو بھی جوڑ دوں گا اور خاص طور سے مسلم مائنوریٹی اقلیت تو صرف اقلیت کو جوڑوں گا کیونکہ میں اقلیت کا ہوں مسلمان ہوں تو مسلم مائنوریٹی کو جوڑوں گا اس میں کہ جس سے ایک بات واضح ہو اور ہم کومنیکیٹ کر سکے بتا سکیں ہماری باتوں کی ترسیل ہو سکے آرڈینس میں کہ آخر آج جو زمانہ ہے دوستان میں جو محول ہے اس میں ہمیں کیسے رہنا اور آگے کیا کرنا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں جس شہر کا ہوں جہاں کہ دانش موینٹ صاحب بھی ہیں جب مانو کا خیام ہونا تھا اردو انورسٹی کا خیام ہونا تھا تو ایک عزیز قوریچی صاحب جو کانگریز کے بڑے لیڈر تھے بھوپال کے ان کی چیئرمنشیپ میں کمیٹی بنی تھی دو اشخاص دو شخص ہمارے گیا شہر کے ہی نہیں میرے پڑوس کے ایک میرے پڑوس کے ایک میرے محلے کے کریم گن کے جہاں کا میں رہنے والا ایک شخص کا نام تھا صحیح شکیل احمد صاحب جو فارمر وائش چانسل مظفر پر انورسٹی کے تھے اور ایک صاحب دوسرے جن کا نام صحیح شاہ عبدین صاحب سب کو واقفیت تھے ان سے جو فارمر ایمپی کیشن گن کے ہوا کرتے ساتھ دونوں ہمارے بیچ نہیں ہیں تو ہمیشہ ہماری شکایت رہتی تھی خاص طور سے صحیح شکیل صاحب چونکہ ہمارے پڑوس میں تھے تو یہ کیا کیا صحیح شاہ عبدین صاحب نے کہ گیا کوئی یا جو ہماری مانگ تھی کہ بہار میں اچھے خاصی تعداد ہی مسلمانوں کی وہاں اردو انورسٹی کا قیام ہونا چاہیے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ میرے محلے میں رہنے والے صحیح شاہ عبدین صاحب نے کہا کہ ریکومنٹ جو کیا تو انہوں نے بھی حیدر آباد کو دوسرے اور جو ممبران تھے ان کے ساتھ انہوں نے حیدر آباد کو حملوں کی شکایت رہ دی تھی تو دیرینہ یہ خواہش تھی اور یہ لگاوہ سمجھی آپ کی انورسٹی سے لیکن بعد میں جب معلوم ہوا اور ہم لوگ انہیں دیکھا اور یہ اس بات کا تجزیہ کیا تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ اردو کا جو فانڈیشن ہے جو اسٹرکٹر ہے جو بیسیک اسٹرکٹر ہے جتنے سکول ہیں سینکڑوں پرامری لیول پر اردو سکول اور پھر ہماری جو پرانے وراثت ہے حیدر آباد دکن کی تو اس لحاظ سے واقعی یہ میرا دیرینہ خواب آپ کے سامنے اڈریز کرتے بھی پورا ہو رہا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری والے رہنے محبت کتنی ہو سکتے اس اردو سیٹی سے ڈیسن ٹرینس جو ہیں یا امرجن ٹرینس جو جانات ہیں سیاست میں تو آپ کو یہ پہلے جاننے چاہیے تھوڑی سی باتیں طلبات طلبات بھی ہیں کہ سیاست پہلے جو اردگرد جو حکومت ہے اس کے اردگرد جو حکومت کی ہوتی تھی وہ سیاست وہیں تک قائد تھی یعنی صرف حکومت کے اردگرد وہ گھومتی تھی اب وہاں سے باہر نکل گئی ہے ہم سب لوگ اس کا حصہ ہے ایک ایک فرد اس کا حصہ ہے کیونکہ حکومت کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ عوام کرتی ہے جو بالغ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور سارے رولز ہمارے ہوتے ہیں سیاستی اور یہ انٹر ایکسنز حکومت کی بیچ میں اور سماعت کی بیچ میں چلتا رہتا تو ہم سب بالکل سیدھے طور پہ سیاست سے جڑے ہو ہوتے ہیں یعنی اب پورا کا پورا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پولیٹکل سسٹم ہم لوگ اس کا حصہ ہے جس میں صرف حکومت نہیں رہتی تو جب ہم لوگ بات کرتی ہی امرجن ٹرینز کی ہم دستان میں اور مانورٹی تو ہم لوگ اس پہ غور کریں گے کہ آخر ہم جس ملک میں رہتے ہیں جو وفاقی جمہوریت ہے تو اس میں کون سی ایسی چیزیں وہ بھر کر کے آ رہی ہیں جو فائدہ مند ہیں اور جو نقصان ہیں جو نقصان دے ہیں تو آپ گوھر کریں گے کہ جب ہندوستان کا آئین تشکیل ہوا تو بہت سارے باتیں آئیں کہ ہمیں کیسا فیڈریشن بنانا چاہیے ہم لوگ فیڈرل سسٹم بولتے ہیں لیکن وہ ایسا فیڈرل نہیں جیسا ہے یو ایس میں ہمارے یونین ہیں چونکہ ایک یونین ہوتا ہے ایک فیڈریشن ہوتا ہے کون فیڈریشن ہوتا ہے ایک دوزرنٹی ہوتی ہے مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا چونکہ پندرہ منٹ کا واقفہ ہے جو مجھے بولنا ہے تو ہمارا فیڈرل سسٹم نہیں ہے بلکہ یونین ہے اس میں سنٹرلائز پاور ہوتا ہے مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا تو ہوا کے آکے ٹھیک ہے یونین تو تھا اور دو طرح کے حکومتیں تھی ایک ایک مرکزی حکومت تھی دوسری ریاست ریہ سارے صوبے تھے ہیں بھی لیکن وہ مرکزیت وہ جو سٹیپس کو جو پاور ہونا چاہیے تھا اور جو بیالہ دیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا جو انکلوسیف ڈیولپمنٹ سب کا ہونا چاہیے تھا یہ شروع سے ہی ہم پٹری سے ہٹ گئے ہوا کیا کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت بہت زمانے تک رہے اس کا ہم لوگ بولتے ہیں مونو لیسک پارٹی سسٹم ایک پارٹی تھی حالانکہ کبھی بھی اس کو پچاس فیصد سے زیادہ کسی بھی الیکشن میں ووٹ نہیں آیا جس کو ہم لوگ کانگریس پارٹی بہتے ہیں اور آج بھی کسی پارٹی کو بھی کسی انتخاب میں پچاس فیصد سے ووٹ نہیں آتے یہ ٹرینڈ سے لیکن مختلف جو پارٹی تھی جو ریجنل پارٹی تھی ہیں جو دوسری پارٹی تھی سیاسی دلد تھے تو ان میں آپس میں وہ کوڈینیٹ نہیں کرتے تھے وہ جب مل کے جب لڑنا شروع کیا تو کوئیلیشن گورنمنٹ کی شروعات ہوتی ہے یعنی شروع میں مونالیٹھک پارٹی تھی سب الگ لگ دکھ رہے ہوئے تھے ایک ساتھ لڑتے نہیں تھی ایک ہی پارٹی لمبے وقت تک حکومت کی اور جس پارٹی کی مرکز میں حکومت ہوتی تھی مختلف صوبوں میں بھی اسی پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو اور وہ جو سی ایم ہوتا تھا وہ نیچے سے نہیں چونہ جاتا تھا بلکہ نومنیٹ کیا جاتا تھا مرکز کی طرف اعلی کمان اس کو نومنیٹ کرتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ الگ لگ صوبوں میں دیکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوا وہ بلکل اس میں ڈیسپیریٹی ہیں نیا زمانہ جب آیا چینج ہوا تو ہم لوگوں کو لگا کہ چلو بھائی اچھی بات ہے اب نئی مضبوط حکومت ہوئی جیسے آج کی بھی حکومت ہے بیت میں کوالیشن گورنمنٹ تھی تو کوالیشن گورنمنٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ایسا کہتے ہیں لوگ حالانکہ آپ کے پاس کہیں ابھی نائیڈو صاحب کہتے ہیں نہیں کوالیشن گورنمنٹ پہ یہ زیادہ ہوتا ہے خیر یہ بحث کا مدعہ الگ ہے تو ہم لوگ ایسا ہی محسوس کر رہے تھے جب چینج ہوگا ہندوستان میں حکومت بدلے گی اور یہ جو خاندانی حکومت کانگریس کی ہے اپنی خاندانی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے چند طرح کی باتیں چند طرح کے ایسے ایشوز جس کے ضرورت نہیں ہے نان ایشوز کو ووٹنگ میں بدلنے کی کوشش کرتی ہے ووٹنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایموٹیو ایشوز کو چھیڑتی ہے کچھ بہت چالا کی سے یہ چیزیں ختم ہوں گے ہوا کیا پھر سے وہی مونولیتھک پاری سیسٹم پھر سے ہم لوگ یہ سوچ رہتے ہیں کہ اختیارات ملیں گے کتنی باتیں اختیارات کی اوٹونومی کی صوبے کی ہو رہی تھی لیکن پھر وہ خواب ہی رہ گیا پھر سے مونولیتھک پاری سیسٹم کس طرح سے سانس کریٹک کلچرل نیسلیزم کی آدھار ہندوٹو کے آدھار اور ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہندوٹو کی آدھار بھی یہ جو کلچرل نیسلیزم کی بات کر رہے ہیں تو وہ میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں ہندو ہندووں کو کہ دیکھو ہم ستائے ہوئے ہیں بڑے زمانے سے اب یہ وقت آیا ہے تو ہمیں ہندو راستر کا نرمان کرنا ہے ایک طرح سے پھر دیکھیں گے کہ مونولیتھک پاری سیسٹم سٹیٹ کا کنٹرول ہے تو اب ایک بات اور خاص ہو گئی کہ پہلے تو کینڈر کا سوبوں پہ کنٹرول ہوتا تھا سٹیٹ پہ کنٹرول ہوتا تھا وہاں کے سی ایمز کے کنٹرول ہوتا تھا اب سیدھے جو یہ کلچرل نیسلیزم کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو سیدھے سیدھے عوام تک یہ باتیں جا رہی ہیں اب وہ بھی اس میں جوڑے ہیں تو آپ یہ پوچھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے جس کا سولوشن کیا ہے آپ کو ماضی میں جانا ہوگا ہم جس جو لوگ یہ کلچرل نیسلیزم کی بات کر رہے ہیں آپ گرگوھر سے کریں گے تاریخ کے بھی یہاں پہ پروفیسرز اور طالب علم ہیں کہ کبھی بھی ایسا کلچرل نیسلیزم ملک میں نہیں رہا ہے میں زور دیکھر کہہ رہا ہوں اور کبھی بھی یہ کوئی ہندو راشتر نہیں رہا ہے اور ریٹن ہسٹری میں کبھی بھی ہندووں کی حکومت برے ملک میں نہیں رہی صرف گپتہ پیڑ آپ سو سال کہہ لیں ڈیر سو سال کہہ لیں بدھو بدھشٹوں کی حکومت رہی بھائی جو سوان ہیں بدھشٹوں میں کمفرٹیبل ہیں وہ وہاں اچھی سے کام کر رہے تھے آپ گوھر کیجئے آپ ان کی ہیجیمونی کی بات دیکھئے ان کی کیسے قائم ہے اور کیسے وہ اپنے بدلتے ہیں اپنے رنگ کو وہاں قائم تھی حکومت میں تھے کمفرٹیبل تھے کوئی پرابلم نہیں گیارہ سو بانگیس ہی لے کر کے اٹھانسو سنتاون تک مسلمانوں کی حکومت میں وہ بہت اکومیڈیٹ کر کے رہ رہے تھے وہی سب لوگ تھے فوج میں تھے وہی مشویرکار تھے وزیر تھے انگریزوں کی حکومت آئی وہاں بھی وہی لوگ تھے بہت آرام سے تھے اور جب کانگریز کی حکومت آئی نرسی مہراؤ جی یہی کے تھے اور دوسرے لوگ بھی وہاں بھی بسند ساٹھے جی اس طرح کے لوگ ستندہ نرائن سنگ صاحب جائے تھے لوگ سب لوگ وہاں بھی وہاں بھی کمفرٹیبل تھے وہ لوگ اب ایک بے ایک پھر ان کو لگا کہ نہیں صاحب یہ چھپے پردے بات ہو رہی طریقہ معلوم ہو گیا حکومت کا اب ہم کو سیدھے حکومت پر قابض ہو جانا چاہیے اور ہندو راشتہ بنانا چاہیے ہندو راشتہ نہیں بنانا ہے وہ جو ہیجیمونی ہے دس پرسنٹ لوگوں کی جنہوں نے صدیوں سے ڈائریکٹ حکومت کی ہو نہ کی ہو کسی طرح سے انڈائریکٹ لی حکومت میں شامل رہے ہیں وہ پھر سے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے جب آپ غور کریں گے کہ جب انیس سو پچیس میں آر ایس ایس کا قیام ہوا اور آپ کہیں گے میرے علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت محبت کرتا ہوں ان کی عزت کرتا ہوں کرنا بھی ہمارا فرد ڈھیر سارے قربانیاں ہم نے دی اس علمانوں نے ڈھیر سارے قربانیاں دی انڈیا گیٹ پر بھی بہتتر ہزار ایک لاکھتے اوپر میں بہتتر ہزار ہماری قربانیوں کے نشان ہیں لیکن انہوں نے یہ قربانیاں نہیں دی اور آپ کہتے ہیں کہ آزادی کے جنگ میں انہوں نے لڑائی نہیں لڑی وہ حکومت پہ قابض ہونا چاہتے تھے وہ دور کی دیکھ رہے تھے اور آج جو ان کی حکومت ہے وہ کامیاب ہی چیزوں میں اور جو دوسری قوم ہے ایسٹی ایسٹی او بی سی اور مسلمان یہی پیوچھے ہو گئے کہ آپ تو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ سماج کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہندو ریسنلیزم کی بات کر رہے ہیں ہندو راشترواد کی بات کر رہے ہیں اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پھر سے جو صدیوں کی ہجیمونی ان کی تھی انڈائریکٹلی جو حکومت میں آپ سیدھے سیدھے وہ قابض ہو جانا چاہتے ہیں حکومت میں اور وہ کامیاب ہو گئے اور آپ دیکھتے رہ گئے تو آپ پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ جو ٹرینڈ ہے ایسا کہ یہ ہندو راشتر ہو رہا ہے ہم نے ڈھیر سارے قربانیاں تھی میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں خصوصی لیکچر میں پتہ نہیں اس حوالات کرنے کا اگر موقع ہوگا تو اس سے پوچھیں گے میں جواب دوں گا کہ آخر یہ قربانیاں کس لیے ہیں آپ کیوں نہیں اتنے دورندیش ہیں اس زمانے میں بھی آغاں کو بہت برا بھلا کہتے تھے لوگ وہ کہتے تھے ہمیں قربانیوں سے زیادہ ہمیں سماج کو مضبوط ایم پاور کرنے کے ضرورت ہے گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے ضرورت ہے جمہوریت آ رہی ہے تو اب نئے زمانے میں جب جمہوریت آئی ووٹس آپ کے کم ہیں آپ مائنوریٹی میں ہیں اور جو سورن ہیں جن کے پاس شروع میں ہی اقتدار تھا سنٹلائزیشن آف ویلس ہوا جو کورپریٹر ہیں جو فوج ہیں اور بھی عدلیاں ہیں کوشش ان کے ہوتی ہے کہ سب مل کر کے جو بیجنس کومنیٹی ہیں تو پہلے سے بھی جس کے پاس طاقت رہتی ہے پیسہ رہتا ہے وہ حکومت کرتے ہیں نئے زمانے میں بھی ان کے پاس پیسہ بھی ہے طاقت بھی ہے اور انفورمیشن ٹیکنالوجی میڈیا بھی تو وہ پھر سے حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے ملک میں تو یہ جو کلسٹرل نسنالیزی میں آپ پوچھیں گے کیسے مقابلہ کیا جائے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹ سے زور دوں گا اس کا مقابلہ سیمپل آپ کا حیدر آباد بحار میں گونجتا رہتا ہے بڑے لوگ وہاں پہ ایموشنل بھی ہوتے ہیں اچھی بات ہے ہر طرح کی لوگ ہونا چاہیے اور سماج میں جتنی لوگ ہیں ان کو ہر طرح کے رول سو کردار ادا کرنا چاہیے ویلکم ہے لیکن یہ مجھے تعدیم ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کی کسی بھی قوم کسی بھی ملک میں دیکھ لیجئے جو جو وائنورٹی میں ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں رہتے جیسے آپ ہندوستان میں ہم سب ہندوستان میں رہتے ہیں ہم میں تو خوبی ہے وہ اس لئے ہم یہاں ہیں کہ ملک کو ہم نے بنایا ہے ہم نے سیچا ہے ملک کی تحصیب ملک کا وقار ملک کی عزت ملک کی طاقت ہم سے ہے ہمیں ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہے اور آج بھی یہ حساسات ہیں یہ اور آج بھی میرا یہ ایمان ہے بس سوچنے کی بات یہی ہے اسٹریٹیجک پیسنس ہمیشہ میں بولتا ہوں اپنے کسی بھی لیکچر میں کہ ضرورت ہے ایسے بھی ان اللہ ہم سابرین اسٹریٹیجک پیسنس مجھے تاجب لگتا ہے کہ آپ جو بھی ڈیویٹس دیکھیں گے یا سماج میں جو مایوس ہی دیکھیں گی تو ہمارے ہیں تو مایوسی تو کفر ہے مایوسی تو مایوس تو ہوتا ہی نہیں کون مسلمان کہ مایجوریٹی جو ایٹی پرسن مایجوریٹی ہے جس کے تیرانبے کروڑ آبادی ملک میں ہے ایک سوئی کس کروڑ میں سے سنسس کے مطابق دو ہزاری آپ مقابلے میں کیوں آتے ہیں جو یہ ٹرینڈس ہیں یہ ختم ہوں گے جو سرکولیشن اپاور ہے جو حکومت کا ہوگا وہ ہندگوں کے بیچ میں ہی ہوگا تو کچھ کچھ پاوکٹس ہیں جہاں پہ جو جہاں پر مسلمانوں کی تازہ زیادہ ہے اس کے رجحانات کچھ اور اگر دیکھیں گے مایجوریٹی کو بھی لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ آبادی ایسی ہے جو آپ کی مایجوریٹی میں رہتی ہے اس کا بڑا بڑا علاقہ نہیں ہے وہ کشمیر نہیں ہے وہ حیدر آباد نہیں ہے وہ ملہ پورم نہیں ہے وہ کشنگن نہیں ہے وہ دھوبری نہیں ہے آپ کی نائنٹی پرسنٹ آبادی مایناریٹی میں رہتی ہے اور مایناریٹی تب ہی سروائیو کرتی ہے اور اس کی عزت رہتی ہے کسی ملک میں کہ جب وہ دوسری جو مایجوریٹی اس سے زیادہ باصلائیت ہوں میریٹوریت ہوں زیادہ لیبوریت ہوں اور زیادہ وہ کنٹیبورٹ اس ملک کو کریں آپ پوچھیں گے اگزامپل دیجئے جیسے یہودی اتنی ہی تعداد ہے یہودیوں کی یو ایس میں جتنی مسلمانوں کی ہے آپ دیکھ لیئے پوری دنیا پہ میں کہوں گا کہ وہ کنٹرول ان کے پاس ہے آج آج اور امریکہ کو یونائٹی سٹیٹس کو اگر وہ مدد نہ کریں تو پتہ نہیں کہاں کہاں ان کا زوال پذیر ہونا شروع دیکھئے آپ کہ سارے اصول سارے زوابیت ساری ہیومن ڈائٹس کہاں ہیں اور یونائٹی سٹیٹس یہودی آرمنیائی ایک پرسنٹ ہراک میں ہیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں سیاہ چنی کردیس اور وہ ایک پرسنٹ جو انڈسٹری چلا رہے ہیں بڑے بڑے کارپوریٹر سے اپنے ملک میں دیکھئے کہ مانورٹی ہے پارسی پوائنٹ فور پرسنٹ بھی آبادی نہیں ہے اور ملک کے ایسٹ پہ بہت بڑا ان کا حصہ ہے مسلمانوں کو ایسا ہی بننا پڑے گا ہم وہ قوم ہیں مٹنے والی قوم نہیں ہیں ہم فنڈامنٹالیسٹ ہیں میں تو ہوں میرا تو ایمان ہے دنیا میں صرف آپ ہی ایسی قوم ہیں خوش نصیب ہیں کہ یہ ہیں اور جب کہتے ہیں لائل اللہ مدلسل اللہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں مطلب بہت ہی اپنے پروسیوں سے محبت والے آپ ہیں فنڈامنٹالیسٹ ہیں محبت میں پروسیوں سے ہندو مسلمان کرسچن کوئی بھی ہوں آپ مسلمان ہیں تو آپ علم والے ہیں علم یعنی جاہلیت اور اسلام دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تاجب ہے کہ ہم گرانچ لیول پہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں تو آگے یہ آئی نہ ہوگا جو بھی ٹرینڈس ہیں جس طرح کی بھی ٹرینڈس ہیں جو میڈیا ہے یا جو نفرت ہے جو لینچنگ ہے وہ بہت ایسے بڑے پیمانے پر نہیں ہے جیسا وہ آپ کو نظر آتا ہے ہم سب لوگ تو ہم وطنوں کے ساتھ ہی زیادہ کام کرتے ہیں اور آپ یقین جانئے کہ اگر آپ میں میریٹ اور اخلاق ہے تو ایسے اسوسییشنل وائنڈنگ ہوتی ہے ہر ہر اس شہر میں اگر واسنی صاحب کے بات کریں ہمارے سوشیولوجی کے پروفیسر بھی ہیں سوشیولوجی کے کہ جہاں پر ایڈوکیشن ہے جہاں پر بجنس ہے جہاں پر تعلیم ہے مسلمانوں میں تو غیروں کے ساتھ ان کے بڑے اچھی رشتے وہاں پر رائٹس کم ہیں یہ ڈیویٹ کا اور ریسرچ کا سبجیکٹ ہے جو آپ اس پر گوھر کریں گے اس لئے میرے علماء کرام میرے دانشفران میرے طلبات طلبات تو ملک کی جو بھی تصویر ہے وہ تصویر خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں محاظبہ کرنا چاہیے ہمیں اس بات کا محاظبہ کرنا چاہیے کہ اس ریجرالائزیشن کے دور میں آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے ہم تو وہ قوم ہیں آج بھی ہمیں اپنے پر فخر کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں بیک وقت بتائیے کوئی ایسا نظام حیات کوئی ایسا مذہب کوئی ایسی قوم دنیا میں ہے کیا ایسی منظم ایسی ڈسپلین قوم دنیا میں ہے کیا جو بے وقت بیک وقت صرف جمعہ کو دیکھیں آپ دنیا پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہم سیدھے کومنیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس ٹو فیس کومنیکیٹ کر رہے ہوتے پھر اس کے اثرات کیوں نہیں تبدلیا کیوں نہیں ہوتی باہر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ رونا روتے ہیں ملک کے اندر بھی رونا روتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کو سوشیو ایکنامیک سوشیلی ایکنامیکلی ایڈوکیشنلی ایمپاورٹ کرنا تو یہ غنیمت ہے موقع اور ایسا ہو رہا ہے جو اسٹریجک پیسنس کی بات کر رہا ہوں میں نے یہی سے لیا کہ واقعی ہم اسٹریجک پیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں چونکہ معلوم ہے کہ حکومت میں تبدیلی ہوگی تو مسلمانوں کو حکومت آنے والی نہیں ہے اور جس دن ہم دینے والے بن جائیں گے تو ہماری وہ خوش آمد کریں گے ٹھیک اسی طرح سے جیسے نزدیکی مغربی مالک سارے کے سارے مسلمان ہیں ملک ہیں اور ہندوستان کے سب سے بہتر رشتے ہیں ان کو تیل چاہیے گیس چاہیے انڈسٹری چاہیے ان کا جو ویلت ہے ان کا انویسٹمنٹ یہاں چاہیے تو کیسے اچھے رشتے ہیں مسلم مالک آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستان کو کنارے کر دیجئے سب سے ہندوستان کے بہتر رشتے ہیں آپ بھی بتائیے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں کہ یہ میرا ملک کہ جہاں میرا کون سا آئیڈیل ہوگا تو اپنا ملکی آئیڈیل ہے جمہوریت ہے اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ انٹریسٹ ہے کیونکہ سب ملک اپنے انٹریسٹے چلتا مفاتے چلتا ہے تو جہاں ہے تو وہاں بڑے اچھے رشتے ہیں اور وہاں ہم سے نفرت اتنے پھیلا رہے ہیں کہ ان کی حکومت رہی گی وہ دوسرے ہندویوں کو اسی اسٹی او بھی سے کوئی دھوکہ دینا چاہتے کیونکہ معلوم ہے کہ کل حکومت پر وہ قابض ہوں گے تو ان کی جو پرانی سنسکریتی ان کی جو باتیں وہ بات جو عام عوام تک جو ان کی تعلیم اور اور تہذیب اور مذہب پہنچانا تھا وہ نہیں ہوا تو مشکل میں پڑ جائیں گے ہمیں بھی تعلیم کو دور دور تک پہنچانا اب ہم صرف تعلیم اصری تعلیم اور مذہبی تعلیم میں باتنے کے ضرورت نہیں ہے قرآن ہمارا فانڈیشن ہے اس فانڈیشن پہ ہمیں ایک ایسے ملک کی اور ایک ایسے سماج کی ایک ایسے معاشرے کی تشکیر میں لگ جانا چاہیے جو ہم لگے ہوئے ہیں کہ ملک کو دینے والے بنیں آپ دیکھئے کہ ہم ہی بریج کا کام کریں گے ہماری طرف لوٹیں گے لوگ کیونکہ ہمیں الگ سے وزیر آلہ یا وزیر آدم نہیں بننا ہے بس ایک بات اور تو ہمیں اسی لئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو نفرت ہے اس نفرت کو نفرت سے نہیں ہم کاتے جو سیاست ہے اس سیاست کو گندی سیاست سے ہی ہم نہیں کاتنے کے کوشش کریں ہم جب لنے تو واقعی مسلمان بن کے اور واقعی آپ یقین جانئے مسلمان جب میں کہتا ہوں تو ایک محبت والا مسلمان جب میں کہتا ہوں تو علم والا مسلمان میں کہتا ہوں تو میریٹوریت مسلمان میں کہتا ہوں تو ایمان والا مسلمان جب میں کہتا ہوں تو ڈیسیپلین والا مسلمان وہ جو صفائی والا سوچ بھارت اب یا توجب ہے میرا تو ایمان ہے صفائی آدھا ایمان ہے مجھے لگ جانا چاہیے ان کاموں میں ہم پر جن جن باتوں کے لئے امولیا اس لئے نہیں اٹھتی کہ میرا اسلام میرا مذہب میرا پروفیٹ میرے قرآن اس میں کوئی بات ہے میرا عمل جو اپلیکیشن ہے یہ ہے مشکل میں اور دیکھئے سائنس یا علم بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن وہ خود سے نہیں چلتی سائنس تو ایک علم ہے نالج ہے ٹیکنولوجی ہوتی ہے تو اپلیکیشن آف سائنس ٹیکنولوجی ہوتا ہے تو قرآن یا علم یا ہماری جو باتیں ایسے نہیں چلیں گی ہمیں ٹیکنولوجی چاہیے بہت سارے طریقے چاہیے کہ اپنی باتوں کا آگے تک ہم کیسے پہنچے کیسے کومنیکیٹ کریں انشاءاللہ وہ دیندور نہیں ہوگا جو سیاست میں جو ٹرینس ہیں اس میں میرا ہی ٹیسائسیو رول ہوگا اور عوام یہاں کے سمجھیں گے کہ ہاں واقعی دیکھئے کہ باہر کے پاس کی بھی مسلم ممالک ہے ہندوستان کے ترقی میں مدد کر رہے ہیں اور جو ریمیٹنسز بھی ہندوستان میں آتے ہیں اس میں جو دنیا سے پورے ستر باہتر بلین ڈالر ساتھ ہیں اکیلے زیادہ تر مسلمان تھرٹی ایٹ بلین ڈالر تو ہم دیتے ہیں ان کو ریمیٹنسز کے روپ میں ان کو بتائیں گے اگر معلوم ہوگا کہ ہندوستان اس ملک کے ضرورت ہے ہندوستان نے ملک کو خوبصورت مسلمانوں نے ہندوستان کو خوبصورت بنایا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ایکسپوز کرنے کے ضرورت ہے ہمیں اور سیدھے سیدھے لڑنے کے ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ کومنل ہوا ایموٹیو ایشوز کریں تو ہمیں بھی ویسے کرنے کی ضرورت ہے آپ نے مجھے پیسنس کے ساتھ سنا میں جس اسٹریلیجک پیسنس کی بات کر رہا تھا میرے سامنے بھی آپ نے اس کا مظہرہ کیا بہت بہت آپ کا شکریہ اسلام علیکم